شیروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے بہنج یا بیوی ایک سچی کہانی دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل اور تحب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو اروج جاؤ جا کر برتن دھولو کبھی خود سے بھی کوئی کام کر لیا کروں اروج سر جھکائے ٹھیک ہے چاچی دھو دیتی ہوں بردن اروج بیٹھ سے اٹھی کتابیں ساڑ بر رکھی سوچنے لگی میری امی زندہ ہوتی تو خود سارے کام کر لیتی مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتی ایک چاچی ہے جان بوجھ کر مجھے ستاتی ہے اروج کی امی ابو وفات پا چکے تھے چاچا چاچی نے پالا تھا لیکن چاچی کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی اور چاچی گھر کا سارا کام اروج سے کرواتی تھی اروج اس گھر میں صرف ایک نوکرانی تھی لیکن ماں باپ فورشتہ ہے جو ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں چاچا دیکھتا تو تھا اروج کے ساتھ اس کی چاچی کتنا برا سلوک کرتی ہے لیکن چاچا خاموش رہتے تھے چاچا نے ایک احسان ضرور کیا تھا اروج کو پڑھنے کی اجازت دی تھی چاچی نے بہت کوشش کی تھی اروج کا کالش بند کروا دوں لیکن ناکاب رہی اروج ایفے کر رہی تھی اروج کو کبھی یاد نہ تھا چاچی نے کبھی کوئی ایت یا کسی موقع پر نئے کپڑے لے کر دیئے ہو اس پورے گھر میں ایک انسان تھا جو اروج کا ہمدر تھا وہ تھا چاچا کا بیٹا اسوند وہ اروج کا اچھا دوست تھا اس نے سردی بہت تھی چاچی نے کہا اروج کپڑے دھونے والے پڑے ہیں جاؤ جا کر سب کپڑے دھولو اروج بولی چاچی میرے امتیانات چر رہے ہیں آپ ارم کو کہیں وہ دھودے کی ارم چاچی کی بیٹی تھی اور غصے سے بولی ارم کے سر میں درد ہے شام کا وقت تھا اروج اٹھی کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اروج سے خود سے باتیں کرنے لگی نوکرانی مل گئی ہوں ان کو چاچی نے آج مٹن بگایا تھا اپنے بچوں کو کرنے لگی آج ہو کھانا کھالو دونوں بیٹیاں اور بیٹے ساتھ چاچا اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے اسوند گھر نہیں تھا وہ لیٹ آتا تھا چاچی نے بولا کہ تم جا کر پہلے کپڑے دھو کر پھر کھانا کھالے نہ چاچی نے آنکھیں جھگا لی اور اروج مشین سے جا کر کپڑے نکالنے لگی چاچی اللہ سے بھی نہیں ڈرتی ظالم چاچا ادھر چاچی سے کہنے لگا کیوں اس بیچاری کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہو اس نے کیا بگاڑایا تمہارا چاچی غصے سے بولی تم کو بڑی فکر ہے اس کی اپنی بیٹیوں کے بارے میں تو کبھی سوچ لیا کرو چاچا روٹی چھوڑتے ہوئے بولا اللہ سے ڈرو سلطانہ تمہاری بھی بیٹی ہے کیسی عورت ہو تم چاچا روٹی چھوڑ کر چلے گئے سب بچوں کو گہنے لگی بوٹیاں کھاؤ بوٹیاں جو گوشت بچ گیا نکال کر برطن میں رکھ لیا عوروچ کے لیے تھوڑا سا سالن چھوڑ دیا اسوند آیا اور کہا کہ اتنی سرتی میں تم کپڑے دھو رہی ہو اور عرم کو ساتھ لگا لیتی دونوں مل کر دھو لیتی عوروچ خاموش رہی ہے اسوند نہ اتنی فکر کیا کرو جاؤ چینج کرو اور کھانا کھالو اسوند پولیس میں تھا سب حال میں ٹی وی دیکھ رہے تھے ماں نے دیکھا اور کہا میں تیر لیے کھانا لاتی ہوں اسوند کھانا کھاتے ہوئے بولا امی اس بیچاری کو اس ٹائم کیوں لگایا ہوا ہے کپڑے دونے کے لیے عرم آپی کو ساتھ ملا کر کام کر لیتے دونوں ماں سکر پکڑ کر بولی اسوند کیا قیامت آگئی ہے اگر وہ کپڑے دھو رہی ہے تو اتنے میں اروج آئی چچی میرے لیے کھانا نہیں رکھا چچی نے دیکھا اور بولی رکھا تھا وہ پڑو سے لے گئی ہے تم ایسا کرو انڈا بنا لو اپنے لیے اسوند بولا می بس میں باٹ سے کھانا کھا کر آیا تھا میرا کھانا کچن میں رکھتے ہیں میں تھوڑی دیر میں کھا لوں گا گیارہ بچ رہے تھے سب سو چکے تھے اور روج بھی تھکی ہوئی تھی سو گئی اسوند اٹھا کچن میں گیا جلدی سے کھانا گرم کیا دو انڈے اوبالے دودھ گرم کیا اور روج کے دروازے پر دستک دی دروازہ کھلا سامنے اسوند تھا اسوند تم یہاں اس وقت سوئے نہیں اسوند مسکرائے جا پاگل مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی جلدی جلدی سے کھانا کھالو اور روج نے کہا میری بھوک نہیں ہے اسوند نے اور روج کی طرف دیکھا اور بولا امی کے باتوں کا غصہ نہ کیا کرو وہ بڑی ہیں چلو شاواش کھانا کھالو اور روج نے جلدی سے کھانا کھانے لگی اسوند نے کہا کی ٹری کمرے سے باہر لے کر آیا کچھن میں جا رہا تھا کہ اببہ نے دیکھ لیا اببہ مسکرانے لگے واہ میرے اللہ ایک اس کی ماں ہے اس بیچاری کی دشمن ہے اور بیٹا اتنا فکر کرتا ہے انتیانات ختم ہوئے اب کالیج نہیں جاتی تھی اب سارا دن گھر کے کام میں لگی رہتی تھی چچی موت بن کر سر پر منڈلاتی رہتی تھی روج یہ کر لو وہ کر لو سب بچے اپنی نانی کے گھر جا رہے تھے سب نے شاپنگ کی نئے کپڑے لے کر آگئے لیکن وہ روج کے لئے کچھ نہ آلائے روج خاموشی سے دیکھ رہی تھی یہ ایرم کے سوٹ بیس ہزار کا ایک یہ جوتے یہ چونیاں سب نے شاپنگ کی اس بیچاری کی بخت ماری کون ستونے اور کون پوچھنے والا تھا ہاتھ میں جھاڑو لیے گھر کی صفائی کر رہی تھی سوچ میں گم تھی کہ کھانا جل گیا اتنے میں چچی کچن میں آئی کہ یہ بدبو کیسی ہے دیکھا ہانڈی جل رہی تھی ارے منحوس کس یار کے خیالوں میں گم رہتی ہے سارا کھانا خراب کر دیا دل کرتا ہے تم کو گھر سے نکال دوں روج بولی چچا آپ پر بوجھ ہو نا میں چچا اداسی میں کہنے لگے پتر تم میرے بھائی کی نشانی ہے بہت لاتلی ہے مجھے لیکن کیا کروں تیری چچی نے مجھے بہت مجبور کر رکھا ہے خیر سیادہ پرشان نہ ہوا شادی سے واپسی آئے اسون سب سے پہلے اروج سے ملا تم اتنی اداس کی ہوں اروج خاموش تھی کچھ نہیں اسون مسکر آیا میں جانتا ہوں اچھا اروج سنو تمہارے لئے موبائل لے کر آیا ہوں تمہارا فیورٹ اروج چونگ گئی اسون پاگل ہوا اتنا مہنگا فون میں کیا کرنا ہے اور اگر چچی کو پتا چلا تو جان نکالیں گے میری اسون بولا ہاں تم مجھے پہلے ہی جا اپنے کمرے میں جا اور اسے اوپن کر اروج آج بہت خوش تھی لیکن ارم نے اسون کو دیکھ لیا تھا اور اروج کو موبائل دیتے ہوئے ارم نے ماں کو بتایا بھائی نے لاکھ روپے والا موبائل لاکر دیا ہے اس چوڑیل کو ماں سن کر آنگ بگولہ ہو گئی غصے سے چلتے ہوئے اور اروج کے کمرے میں گئی کہاں ہے موبائل دکھاؤ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی تکیہ اٹھایا نیچے موبائل تھا اسونڈ کو چلاتے ہوئے بولانے لگی اسونڈ اپنے کمرے سے باہر آیا کیا ہوا امی اسونڈ نے کہا کیوں یہ دیا موبائلے سے اسونڈ بولا امی کیا قیامت ہو گئی اگر موبائل دے دیا تو تم نے کبھی ہم کو کچھ نہیں لاکر دیا اسونڈ غصے میں بولا امی پلیز بات کو نہ بڑھائیں موبائل ہی تو دیا ہے وہ بھی اس گھر کی بیٹی ہے ماں چلانے لگی چچا سر ہلاتے ہوئے بولا اللہ بچائے اس عورت سے روج اپنے کمرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی بہت تنگ تھی روج کیا کرتی کہاں جاتی دل چاہ رہا تھا گھر چھوڑ جائے چچی کہنے لگی کرتی ہوں اس کا علاج چچا سے بولی میں چاہتی ہوں روج کی شادی کروا دیں چچا پہلے خاموش رہے پھر بولے کیوں اس کی دشمن بنی ہو دیکھو میرے بھائی کا بیٹا ہے جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی بس میں چاہتی ہوں اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں چچا بولے سلطانہ کیا خصور ہے بیچاری عورج کا تمہارے بھائی کا بیٹا شرابی ہے میں جانتا ہوں اسے پہلی بیوی کو دو بار قتل کرنے کی کوشش کی تھی میں اس لئے رشتے سے راضی نہیں ہوں چچی غصے سے بولی تم سے پوچھ کون رہا ہے بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے بس میں کل ہی بلواری ہی ہوں بھائی کو جل سے جل نکاح کروا دیں جب عورج کو پتا چلا تو رو رو پاگل ہو رہی تھی وہ جانتی تھی اس لڑکے کوش شرابی تھا اپنی پہلی بیوی کو بہت مارتا تھا دن بر روتی رہی رات کو اسوند آیا عورج کہا ہے عرم نے بتایا اپنے کمرے میں عورج کے کمرے میں گیا یہ کیا ہوا ہے تم کو آنکھیں کیوں سرخ ہیں عورج روتے ہوئے بولی عورج مجھے کسی درلومان چھوڑاؤ پلیز چاچے جان میری شرابی ندیم سے شادی کروانا چاہتی ہے عورج چونکر بولا یہ کیا کہہ رہی ہو شرابی عورج پیار سے سمجھانے لگا عورج تم خود کو پرشان نہ کرو میں ہونا نہیں کرنے دوں گا شادی عورج رو رہی تھی عورج پلیز مجھے نہیں شادی کرنی عورج نے کہا ماں سے عورج پلیز اس بات کو ہی پر ختم کر دیا اب تماشا مزید برداشت نہیں کروں گا ماں غصے سے بولی میں کروں گی شادی عورج کی تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے عورج غصے سے بولا می پلیز اللہ کا واسطہ ہے تماشا نہ بنائیں یہ کہہ کر عورج گاڑی سٹارٹ کر کے گھر سے باہر چلا گیا عورج دوسرے دن مامو مامانی اور ان کا بیٹا ندیم آگیا عورج کو چچی کہنے لگی تیار ہو جائے عورج روتے ہوئے بولی چچی مجھے نہیں کرنی شادی چچی چلا کر بولی نہیں کرنی تم میرے گھر سے نکلو اتنے میں اسوند آیا مامو اور مامانی کو دیکھ کر دماغ گھومنے لگا اسوند ماں کو بولا امی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دیں زید مامو نے اسوند کو کہا میں سب جانتی ہوں اتنے میں مامو اور مامانی بھی آگئے مامانی بولی اسوند تم کو کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے چچی بولی اسوند آج ہی نکاح ہوگا ندیم اور عورج کا چچا جان خصے سے آئے چچی کے موں پر تھپڑ مارا بکواس بند کر سلطانہ بس کر جاننا چاہتی ہو اسوند کی کیا لگتی ہے عورج بیوی ہے اس کی دونوں میاں بیوی ہیں سب حیران تھے یہ کیا کہہ رہے ہو چچا بولے میں جانتا ہوں تم اس بیچاری کے ساتھ ایسا کرو گی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے جب تم بھانجے کی شادی پر گئی تھی میں نے ان دنوں نکاح کروا دیا تھا عورج اسوند کے سینے سے لگ گئی اسوند نے ماتے پر بوسا کیا بس میری جان اب رونا بند کرو پھر ماں کے طرف دیکھ کر بولا امی آپ اگر عورج کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی تو میں عورج کو لے کر کل چلا جاؤں گا عورج کا ہاتھ تھا میں اسوند کمرے میں چلا گیا اسوند پیار سے بولا عورج کل تمہارا رزلٹ آ جائے گا کیا پڑھنا چاہتی ہو داخلہ لے لینا مامو اور ممانی چلے گئے ماں سمجھ گئی تھی اس کی زد ہنستہ بسہ گھر جار دے گی سب سے معافی مانگنے لگی چچا بولے سلطانہ معافی اس سے مانگو جس پر ظلم کرتی تھی عورج نے مسکرا کر چچی پلیز آپ مجھے معاف کر دیں چچی نے پیار سے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہاں جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل عورت آپ کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا